بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے جیمز میں سخت پریشان ہوں وہ منحوس کتہ ہر روز میرے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر بھونکنے لگتا ہے دل تو چاہتا ہے کہ اس کا خون کر دوں چارلیس نے دان پیستے ہوئے کہا اتنا غصہ اچھا نہیں اور وہ بھی ایک کتے کی وجہ سے میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یار بات اس کے جانور ہونے کی نہیں تمہیں کیا بتاؤں اس حبیث جانور نے مجھے کس قدر تنگ کر کے رکھا ہے ہر بار میرے گھر کے اندر گسنے کی کوشش میں رہتا ہے میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس کا اس گھر سے کیا تعلق ہے میں کچھ سوچتے ہوئے بولا کیا یہ مناسب نہیں کہ تم گھر ہی تبدیل کر لو چارلیس نے میرے اس مشورے پر نہائیت ناغواری سے مجھے گھورا تمہارے موہ سے کبھی کوئی اچھی بات نکل ہی نہیں سکتی ہمیشہ الٹے مشورے ہی دیتے ہو اب میں ایک حکیر جانور کی وجہ سے اتنا اچھا گھر چھوڑ دوں تم کچھ کر نہیں سکتے تو بہتر ہے کہ اپنا موہ بند رکھو میں سمجھ سکتا تھا کہ چارلیس اس وقت غصے میں تھا اس لیے میں نے سر کھجاتے ہوئے خاموشی احتیار کی میں یعنی جیمز اور چارلیس بہت گہرے دوست تھے کچھ ہی روز پہلے چارلیس نے وہ گھر قرائے پر لیا تھا مگر اس کتے نے چارلیس کو سخت پریشان کر دیا تھا اگلی دن میں چارلیس کے ساتھ اس گھر کی مالکن میس ہیلن کے پاس پہنچا میس ہیلن پچاس سالہ عمر سیدہ عورت تھی جو ایک چھوٹی سے فلیٹ میں تن تنہا زندگی بسر کر رہی تھی جب میں اور چارلیس اس کے فلیٹ میں پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے اسے پہلے ہی ہماری آمد کی توقع ہو تو آہرکار آپ بھی اس کتے کی وجہ سے تنگ ہو کر چارلیس قدر حیرت سے بولا یعنی آپ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی میس ہیلن اسپات میں سر ہلا کر بولی بلکل کیونکہ میں خود بھی اس گھر میں کچھ عرصے پہلے رہ چکی ہوں اور مجھے یہ مسئلہ درپیش تھا اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی کہ گھر کے پاس اکثر ایک کتہ بھونگتا رہتا ہے کہیں آپ تنگ نہ ہوں اس کی وجہ سے ہاں شاید آپ نے سرسری انداز میں بات کی تھی تب میں نے دہان نہیں دیا تھا اب جا کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ کتہ انتہائی خبیز جانور ہے دن رات بھونگ بھونگ کر میرا دماغ کھا جاتا ہے چارلیس نے بیچارگی کے عالم میں میری طرف دیکھا تو میں بھی گویا ہوا کیا بتا سکتی ہیں کہ اس گھر سے اس کتے کا کیا تعلق ہے مسئلن میری سوال پر قدر مستریب ہو گئے اور کچھ سوچتے ہوئے بولی بڑا عجیب بندہ تھا وہ بھی آج سے دس سال پہلے شاید اس نے یہ مکان کرائی پر لیا تھا یہ کتہ بھی اس کے ساتھ تھا آج پڑھوڑ سے سننے میں آیا تھا کہ وہ شخص گھر سے بہت کم باہر نکلتا تھا زیادہ تر گھر میں ہی بند رہتا تھا اچانک وہ شخص لاپتہ ہو گیا یہ کتہ اسے بہت معنوس تھا اس لئے شاید آج بھی یہ اسے ہی اس گھر میں تلاش کرتا پھٹا ہے اچھا تو یہ وجہ ہے کہ وہ کتہ اس گھر کا پیچھا نہیں چھوڑتا چارلیس کہری سوچ میں بولا جی بلکل مسیلن نے تائدی انداز میں سر ہلایا میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے میں اٹھتے ہوئے بولا جوابن چارلیس بھی اٹھ کر کھڑا ہوا مسیلن انتہائی پر اسرار انداز میں بولی میرا مشورہ ہے مسٹر چارلیس آپ اس کتے کو ہرگز مت چھیڑیں یہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو بے شک آپ مقام چینج کر سکتے ہیں چارلیس بینہ کوئی جواب دیئے بغیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا میں اور چارلیس وہاں سے واپسی پر بلکل ہاموش رہے میں نہیں جانتا تھا چارلیس کے دماغ میں کیا کچڑی پک رہی تھی مگر میں جب چارلیس کے گھر میں پہنچا تو اس کی آنکھیں کسی خیال کے تخت فوراں چمک اٹھی میں حیرانگی سے اس کی بولنے کا انتظار کرنے لگا حالانکہ میں سمجھ چکا تھا وہ اس کتے سے جان چھڑانے کا کوئی ہترناک منصوبہ بنا چکا ہوگا اور واقعی ایسا ہی ہوا چارلیس نے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا میں آج ہی اس کتے کا قصہ ختم کر دوں گا پتہ نہیں مجھ بے وقوف کے دماغ میں یہ حیال پہلے کیوں نہ آیا کیسا حیال میں نے بظاہر بیزاری سے پوچھا چارلیس پڑے مزے سے بتاتے ہوئے بولا آج رات ہی اس کتے کو مار دوں گا اور فریج میں گوشت بھی پڑا ہے وہیں زہر اس گوشت پر لگا کر باہر گوشت ڈال دوں گا پھر دیکھنا اس حبیث کتے سے کیسے جان چھوڑ جائے گی میں نگواری سے اسے ٹوکتے ہوئے بولا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہے مس ہیلا نے بھی تمہیں اس کتے کو چھیڑنے سے منع کیا ہے پھر چارلیس تلہی سے بولا میں کچھ بھی نہیں جانتا میں آج رات اس کتے کو ختم کر کے رہوں گا میں کافی دیر چارلیس سے اس موضوع پر بحث کرتا رہا مگر چارلیس پر کچھ اثر نہ ہوا آہر تنگ آ کر میں وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے فلیٹ میں آ گیا صبح چارلیس نے مجھے کال کر کے اپنی طرف بلائیا میں اس کی طرف پہنچا تو چارلیس کی گھر کے دروازے کے باہر میں اس بھاری بھر کم سیاہ کتے کی لاش دے کر میں چونگ کر رہ گیا اس کے پاس ہی ایک برتن بڑا تھا جس میں گوشت کے بچے ہوئے چند ٹکڑے موجود تھے اس کتے کے موں سے جاگ بے کر اس کے موں اور زمین پر جم چکی تھی مجھے اندازہ ہوچ گیا تھا کہ چارلیس نے اپنا کام دکھا دیا ہے چارلیس ایک بوڑی لے کر باہر نکلا یہ سب کیا ہے چارلیس میں نے سوالی انداز میں اسے گورتے ہوئے پوچھا وہیں جو کہ تم دیکھ رہے ہو چارلیس نے انتہائی لاپرواہی سے کہا اور اس کتے کے مردہ وجود کی طرف بڑھ گیا تم نے آہرکار اس کتے کو مار ہی دیا مگر تم نے سراسر یہ غلط کیا ہے میں نے افسوس ناک لہجے میں کہا کیوں کیا غلط ہے چارلیس غصے سے میری طرف گورتے ہوئے بولا تمہیں اندازہ نہیں ہے میں ڈر رہا ہوں اس طرح تمہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے میں نے اپنے دل میں آنے والے اندیشے کو بیان کرتے ہوئے کہا یہ مردہ حکیر کتہ مجھے نقصان پہنچائے گا چارلیس نے اس مردہ کتے کی طرف حیرت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اور انتہائی خاکارت سے اس کتے کے مردہ وجود کو ٹھوک کر مارے تمہارا دماغ حراب ہو گیا ہے اس ماسوم جانور کے ساتھ اس قدر برا سلوک کیوں گا رہے ہو میں جنجھلاتے ہوئے بولا چارلیس لاپرواہی سے اس کتے کے مردہ وجود کو بوری میں دکھیلتے ہوئے بولا تم تو یوں غصہ کر رہے ہو جیسے میں نے تمہارے کسی رشتے دار کو قتل کر دیا ہو چارلیس نے ہستے ہوئے میری طرف دیکھا پکواس بند کرو اب اس کے ساتھ کیا کرنے لگے ہو تم میں نے سنجید کی سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا بس تم دیکھتے جاؤ چارلیس نے مجھے آنکھ ماری اور اس کتے کے بوری بند لاش کو گسیرتے ہوئے آگے بڑھ گیا نجانی اب وہ کیا کرنے والا تھا میں دل ہی دل میں پیچھو تاب کھاتا ہوا پر آن کھڑا ہوا اور اس بوری کو جیسے ہی اس چٹان سے نیچے پھینکنے لگا تو میری برداشت ختم ہو گئی میں اسے ٹوکتے ہوئے احتجاجن بولا یہ تم غلط کر رہے ہو تم پہلے ہی اس ماسوم جانور کے ساتھ بہت ظلم کر چکے ہو میرا یوں ٹوکنا چارلیس کو انتہائی ناگوار گسرا اس نے مڑے غصہ انداز میں اس بوری کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اس چٹان کی نیچے پھینک دیا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ وہ بلند آواز میں ہانکا تو اس کی بازگشت اس بلند ترین چٹانوں میں گھونج کر رہ گئی میں افسوس ناک نگاہوں سے کبھی اسے دیکھتا رہا تو کبھی اس کتے کے بوری بن وجود کو جو اس بلند ترین چٹان کی اتہ گھیرائیوں میں کھو کر رہ گیا تھا یہ نہ صرف میری بلکہ چارلیس کی زندگی کا بھی بترین دن تھا کیونکہ اس واقعے کے بعد چارلیس کی زندگی جہنم بن کر رہ گئی تھی ہوا یوں کہ اس کتے کو مار دینے کے بعد چارلیس بہت ہوش تھا اسی خوشی میں اس نے مجھے باہر ڈینر کروایا مگر اس ڈینر کے بعد جب ہم دونوں اپنی اپنی رہائشگاہ کی طرف لوٹیں تو آدھی رات کو چارلیس نے مجھے کال کی میں نے نیند میں ہی کال اٹینڈ کی ہیلو جیمز وہ کتہ پھر میرے گھر کے باہر بھونک رہا ہے چارلیس کی انتہائی گبرائی ہوئی آواز میری سامات سے ٹکرائی میں گنودگی میں تھا مگر اس کی بات سن کر فورا میری نیند اڑ گئی اور میں چھونکتے ہوئے بولا کیا وہ کتہ مگر اسے تو تم مار چکے ہو ضرور یہ کوئی اور کتہ ہوگا چارلیس میری بات رت کرتے ہوئے سہمے ہوئے لہجے میں بولا یہ وہی کتہ ہے تم خود آ کر دیکھ لو یا ایسا کرتا ہوں کہ میں تمہاری طرف آ جاتا ہوں میں اسے روکتے ہوئے بولا تم ماتاؤ میں ابھی تھوڑی دین میں تمہارے پاس آتا ہوں میں نے اتنا کہہ کر کال کارڈ تھی اور اپنا خلیہ درست کر کے فوراں بائیک پر اس کی طرف روانہ ہو گیا چارلیس کے گھر کے قریب بائیک کھڑی کر کے میں اس کے گھر کے مرکزی دروازے کے سامنے آن گھڑا ہوا پر وہاں کسی کتے کا نام و نشان نہیں تھا بلکہ ایڈکٹ تو اس قدر خاموشی تھی کہ مجھے اپنے ہی سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی میں نے دور بل بجائی تو اگلے ہی لمحے میں دروازہ کھل گیا مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ یہی وہ چارلیس ہے جو صبح کے وقت تو ہٹلر بن کر ایک ماسوم جانور کو مار چکا تھا اور اب کیسے کسی سہمے ہوئے بچے کی طہا مجھ سے لپٹا تھر تھر کام رہا تھا میں اس کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اندر لے گیا یار باہر تو کوئی کتہ موجود نہیں میں نے چارلیس کی حالت سنبھلتے ہی اس سے پوچھا وہ تمہیں دے کر غائب ہو گیا تھا چارلیس نے یوں کہا جیسے وہ کوئی بھوت تھا جو مجھے دے کر غائب ہو گیا ہو یقیناً تمہارا وہم ہے یا وہ کوئی اور گتہ ہوگا میں اپنی بات پر اٹل ہو کر بولا جنس میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ وہی گتہ تھا میں نے خود اسے کھڑکی سے دیکھا ہے وہ بری طہ سے بیرونی دروازے پر ٹانگیں مار رہا تھا تاکہ اندر آ سکے اور میں اس سے اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ تمہارے آنے کی حیر ہو کر اس وقت دروازہ نہیں کھولا جب تک تم نے دور بیل نہیں بچائی چارلیس نے یوں بولا جیسے اب بھی رو دے گا ٹھیک ہے تم خود کو سنبھالو میں اس کے کندے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا تم آج رات میرے پاس رک جاؤ چارلیس کے سرار پر میں اس رات اس کی گھر ہی رک گیا پر مجھے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی نہیں تھی مگر اس رات کے بعد چارلیس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی وہ کتہ تو جیسے کسی خوفناک افریت کی تہا اس کے ذہن سے چمٹ گیا تھا اٹھتے بیٹھتے اسے وہیں کتہ نظر آتا حتیٰ کہ آئینے میں اپنے اکس کی جگہ اسے وہیں کتہ بھونکتا ہوا دکھائی دیتا چارلیس کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ میں اسے ماہری نفسیات کو دکھانے پر مجبور ہو چکا تھا میں سمجھتا تھا کہ اس کتے کو اس قدر پورے طریقے سے مارنے کی وجہ سے چارلیس ہوت کو لا شعوری طور پر مجرم سمجھ رہا ہے اور یوں اس کتے کا ہر جگہ دکھائی دینا احساس پشیمانی کے باعث ہے عموماً ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ حساس ذہن رکھنے والے لوگوں سے جب کوئی ایسا برا کام ہو جاتا ہے جس کی انہیں خود سے توقع نہیں ہوتی تو وہ اسی احساس گناہ کی کیفت کا شکار ہو جاتے ہیں چارلیس کی حالت کسی ماہری نفسیات سے علاج کرانے کی باوجود نہیں سمجھ رہی تھی میں نے یہی مناسب سمجھا کہ چارلیس کو اپنے ساتھ ہی فلیٹ میں رکھ لوں چنانچہ چارلیس کا کچھ ضروری سامان کپڑے وغیرہ میں اپنے فلیٹ میں منتقل کرنے لگا چارلیس کو اپنے فلیٹ میں چھوڑ کر میں نے ضروری سمجھا کہ اس گھر کی مالکن میس ہیلن کو بھی چارلیس کی ذہنی حالت کے متعلق اگاہ کروں میں یہی سوچ کر میس ہیلن کی گھر پہنچ گیا میس ہیلن بڑی سی شالی یہ سوفی پر بیٹھی تھی یہی شال اس نے اس وقت بھی اور رکھی تھی جب میں پہلی بار اس سے ملنے چارلیس کے ساتھ آیا تھا میں نے اسے چارلیس کے ساتھ گزرنے والے تمام حالات سے اگاہ کیا وہ کافی دیر تک چپ رہی اور افسوسناک انداز میں سر جکائے بیٹھی رہی پھر اس گہری خاموشی کو جو کچھ ہوا بہت بڑا ہوا میں نے کوشش بھی کی تھی چارلیس کو خبردار کر سکوں کہ اس کتے کو چھیرنے کا مطلب اپنے گلے میں مسیبر ڈالنا ہے میں سمجھا نہیں میس ہیلن میں نے سوالی انداز میں اسے دیکھا دراصل وہ کتہ معفوق الفطرت قسم کی مخلوق تھا یعنی کہ وہ ایک جنزادی کا کتہ تھا اس لئے اسے جب بھی کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ خطرناک حالات سے دوچار ہوا میں خود اس کا نتیجہ بھکت رہی ہوں مس ہیلن نے دکھ پر انداز سے کہا کیسا نتیجہ مس ہیلن میں نے پریشانی سے پوچھا مس ہیلن نے اپنی جادر ذرا سے سرکائی اپنا بازو میرے سامنے کیا میں یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ ان کی کلائی پر ہاتھ موجود نہیں تھا یہ یہ سب کیا ہے مس ہیلن میں اپنی کیفت پر بمشکل کابو پاتے ہوئے بولا مس ہیلن گہرا سانس لیتے ہوئے بولی برسو پہلے میں نے بھی اس کتے سے تنگ آ کر اسے شہر سے بہت دور ایک ویران علاقے میں پھیکوا دیا تھا اسی رات وہ کتہ میرے گھر میں دروازہ لوک ہونے کے باوجود نجا نے کہاں سے گسایا اور مجھ پہ حملہ کر دیا میرے اس خات پر اس نے اس قدر زور سے کٹا کہ میں تکلیف سے بلبلہ اٹھی خدا جانے وہ کتہ کیسی بلا تھی کہ اس کے کٹنے کی وجہ سے پہلے میرے خات پر ہتناک زہم بن گیا جو بات میں اس قدر موزی ہو گیا کہ مجھے اپنا ہاتھ کٹوانا پڑا اگر میں ایسا نہ کرتی تو اس زہم کا زہر میرے پورے جسم میں پھیل جاتا اس واقعے کے بعد میں اس قدر خوفصدہ ہو گئی وہ گھر ہی چھوڑ کر یہاں شفٹ ہو گئی یہ تو بہت بھرا ہوا آپ کے ساتھ میں دکی لہجے میں بولا آپ بہت برا اور بہت بھیانک مس ہیلن کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اگر وہ کتہ واقعی کسی جنزادی کا کتہ ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے چارلیز کی حالت بہت حراب ہے میں اس سے مشورہ مانگتے ہوئے بولا مس ہیلن سوچتے ہوئے بولی مناسب تو یہی ہوگا کہ اسے اس قصبے سے دور لے جایا جائے ہو سکتا ہے اس کی حالت سنبھل جائیں مس ہیلن کا مشورہ مجھے نہائیت مناسب لگا اور میں ان کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ گیا اگلے دن میں ضرورت کا کچھ سامان لے کر چارلیز کے ساتھ ایک ایسے علاقے میں پہنچ گیا جو ہمارے قصبے سے کافی دور تھا میں اور چارلیز چھٹیوں میں کئی بار اس علاقے میں آ چکے تھے ہماری زندگی کی بہترین یادے اس علاقے سے وابستہ تھی وہاں میں نے اور چارلیز نے کھوٹل میں قیام کیا چارلیز کسی بچے کی طرح خیال رکھتا تھا اس دنیا میں وہ میرا واحد بہترین دوست تھا میں پوری نیک نیتی سے اسے چاہتا تھا چارلیز کی حالت بہتر ہونے لگی اور واقعی نئے جگہ پر آ کر چارلیز میں فوری تبدیلی آئی تھی اس کتے کا جگہ جگہ دکھائی دینے کا وہم بھی چارلیز میں ختم ہونے لگا یعنی کہ وہ سبل رہا تھا اب وہ مجھ سے بات کرتا تو اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا البتہ باتو ہی باتو میں جب اس کتے کا ذکر کبھی کر بیٹھتا تو فوراں ہی خوف زدہ ہو جاتا اس لیے میری پوری کوشش تھی کہ اس کتے کا ذکر نہ ہو مجھے امید تھی چارلیز پہلے جیسا ہو جائے گا اس روز میں معمول کے مطابق صبح صبح بیدار ہوا جو چارلیز مجھ سے پہلے ہی جاگہ ہوا تھا وہ بندوق صاف کرنے میں مصروف تھا کہیں جانے کا پروگرام ہے کیا میں نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا چارلیز مسکراتے ہوئے بولا پہلے ہم جب بھی یہاں آئے تھے کیوں نہیں یہ بندوق کے یہ سامان میں اسی رادے سے تو یہاں لائیا تھا میں نے جواباً مسکراتے ہوئے اس کی خوصلہ افزائی کی ناشتہ کرنے کے بعد ہم دونوں تیار ہو کا شکار پر نکل گئے جنگل میں شکار کی تلاش میں چارلیز مجھ سے دور نکل گیا میں بھی بندوق لے کا شکار کی تلاش کرنے لگا دفتن دو تن فائر کی آواز جنگل میں گونجی اور ساتھ ہی چارلیز کی دل حراس شیخ سنائی تھی اس نے مجھے چکتے ہوئے پکارا میں فوراً سرپٹ اس آواز کی سم بھاگا مگر جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچا جہاں چارلیز تھا تو پریشان نہیں کیا چارلیز ترخت کے قریب سہما ہوا کھڑا تھا اس کی بندوق اس سے چند قدم فاصلے پر زمین پر گری تھی اسے چاروں طرف سے کئی خونہار کتونے گے رکھا تھا وہ تھر تھر کام پر رہا تھا مجھ پہ نظر پڑتے ہی وہ پوری قوت سے چیہا جیمز مجھے بچاؤ ان سے تم گھبراؤ مت میں انہیں نہیں چھوڑوں گا اتنا کہہ کر میں نے اپنی بندوق کا رخ ان کتو کی جانب کیا لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کتو پہ فائر کرتا اچانک کسی نے اوقب سے مجھے دھکا دیا اس اچانک حملے سے میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور موکے بل زمین پہ گیا بندوق میرے ہاتھ سے چھوڑ کر مجھ سے چند قدم دور جا گری وہ جو کوئی بھی تھا پلک جھپکتے ہی میری پشت پر سوار ہو گیا یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ میں بلکل بے بس ہو کر رہ گیا تھا وہ خونہار کتے میری آنکھوں کے سامنے چارلیس پر چڑھ دوڑے چارلیس خود کو بچانے کی کوشش میں زمین پر گر پڑا اور ان میں سے کئی کتے چارلیس پر سوار ہو کر اس کے وجود کو نوچ نوچ کر کھانے لگے چارلیس کی دل حراش چیہوں سے پورا جنگل جیسے گھونج اٹھا تھا میں پوری کوشش کر رہا تھا اس وجود کو اپنے پشت سے اتار پھینکو مگر وہ جو کوئی بھی تھا انتہائی وزنی اور طاقتور تھا اسی کوشش کے دوران جیسے ہی میں نے پشت پر چڑھے اس وجود کو ہاتھ لگایا تو مجھے احساس ہوا وہ کوئی طاقتور جانور تھا میں چارلیس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا مگر میری مضاحمت اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی چارلیس میرے سامنے ان خوفناک کتوں کی خوراک بن رہا تھا اور میں بیبسی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا بلاہر چارلیس کی چیہیں مدھم پڑھنے لگی وہ ناقابل برتاش تکلیف سہنے کے بعد عذیت سے دم توڑ گیا وہ تمام کتے چارلیس کے مردہ وجود سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے تھے یہ تمام منظر اس قدر بھیانک تھا کہ میرا دماغ چکرانے لگا کچھ دیر کے بعد چارلیس کے جگہ خون علوت ہڈیوں کا ڈانچہ موجود تھا اس ڈانچے کو بھی وہ خطرناک کتے چاٹ رہے تھے دفتن اس وجود سے مجھے اپنی پشت ہلکی ہوتی محسوس ہوئی اس احساس کے ساتھ ہی میں فوراں رنگتا ہوا اپنی بندوق کی جانی بڑھا بندوق ہاتھ میں آتے ہی میں نے اندادن گولیاں ان خنہار کتوں پر برسائے مگر بدقسمتی سے ایک بھی گولی ان کتوں کو نقصان نہ پہنچا سکی البتہ گولیوں کی آواز سن کر وہ کتے ادھر ادھر درختوں کے جن میں گم ضرور ہو گئی تھے میں فوراں اٹھ کر کھڑا ہوا سائد اپنے اکب سے مجھے گراہٹ کی آواز سنائی دی یقیناً یہ اسی بھاری بھر کم جانور کی آواز تھی جو کچھ دیر پہلے میری پشت پر سوار تھا میں فوراں پلٹا مگر اسے اپنے سامنے زندہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کیونکہ یہ وہی کتہ تھا جسے چارلیس نے بڑی بے دردی سے مارا تھا وہ کتہ بڑی خاموشی سے مجھے گو رہا تھا مگر اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کی اگر کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً اس کتے کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاتا مگر اس وقت اپنے بہترین دوست کی موت پر میں سراپائے احتجاج تھا دل غم و غصے سے پھٹا جا رہا تھا یہ کہہ کر میں نے دیواناوار گولیاں اس کتے بھی برسائی مگر وہ گولیاں اس کتے کے وجود سے گزر کر ادھر ادھر بکھر گئے مگر اس کتے پر کچھ اثر نہ ہوا پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کتے کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا گیا چند لمحوں کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں تھا جہاں وہ کتہ موجود تھا چارلیس کی اس بیانک موت نے مجھے خاص باہتہ کر دیا تھا میں بے دم ہو کر زمین پہ بیٹھ گیا اور اس لمحے کو کوشنے لگا جب میں چارلیس کو اس شنگل میں لے کر آیا تھا مگر انسان جو برا کام کرتا ہے اس کا ہمیازہ بھی وہ ضرور بکھتا ہے میرے پشتاوے سے بھلا اب ہو ہی کہہ سکتا تھا وہ جن زادی کا کتہ چارلیس سے اپنی موت کا انتقام لے چکا تھا موسیقی